السلام علیکم قائد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری پرادے کی ریسٹوانٹ سکھائیں گے جو کہ باربیگیو کے ساتھ سرف کی جاتی ہے گھر پر کیوں نہیں آپ اس طرح کے سافٹ پوری پرادے دیار کر پاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں وہ خاص ٹیکنکس بھی آپ کو بتائی جائے گی تو ویڈیو گلاس تک لازمی دیکھنا ہے یہ ریسٹوانٹ بھی آپ کو سکھائی جارہی ہے خیبر شنواری ریسٹوانٹ سے جو کہ کراچی میں مین سپر ہائیور پر موجود ہے سوراب گوٹ سے چند کلومیٹر آگے لیفٹ ہنڈ سائٹ پر جمالی پل کے نزدی کی یہ ریسٹوانٹ موجود ہے چلیں اس ریسٹوانٹ کو ہم سیکھتے ہیں یہ پانی کتنا ہوگا رہا ہے پانی کو تقریبا تین لیٹر تین لیٹر یہ نمک کیسے نمک کیسے پانی ہے اور نمک کیسے اس کے بعد یہ گھی ہے کوکنگ آئل ہے اچھا اس کے بعد گھی آٹ کر دیں یہ گھی کتنا ہوگا ٹوٹل تقریبا تین سو ایمیر کے گریب ہوگا اور کئی پانی ہے گھلا ھا touchdown جو ٹوٹل یہ ایک کپ شینی ہے ھیک کپ später ایک Kپ چینی ہے یہ انڈے ڈالنا بھی دو اچھا دو انڈے بھی ڈالنا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیلے اب اس کے بعد اس میں کیا اٹ کریں گے آٹا آٹا فائن آٹا فائن آٹا یہ یہ کتنا کل ہوگا 15 کل اس کے بعد فائن آٹا 15 کل یہاں پر اٹ کیا ہے 15 گیجی فائن آٹا سوفیر آٹا بھی جس کو گلتے ہیں سوفیر آٹا ہے سوفیر آٹا ہے سوفیر آٹا ہے اس کے بعد جویر آٹا چیتر ہے گلتے ہیں سوفیر آٹا ہے اس کے بعد اس میں کوکنگ آئل آٹا ہے ہم نے کوکنگ آئل آٹا ہے کوکنگ آئل آٹا ہے نرم ہونے کے لئے نرم آٹا ہے آٹا تاگے نرم ہونے دور اچھا یہ سرفیس کو جو ہے نا آپ نے کوکنگ آئل جو ہے وہ اپلائی کر کے تھوڑا سا گریسی کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے گندہ ہے ناٹا اس کو بھی جو ہے اس کے پر بھی آئل اپلائی کر دینا ہے اور پھر اسے ایک شاپر کے مدد سے کور کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے پھر اس کے بعد اس کے پیڑے بنانا ہے اور پھر اسے آپ نے بلنا ہے اور اسے فرائی کر لینا ہے تو بہت کمال کی ریسپی جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے بہت مشکل سے بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ہم ریسپی لے کر آتے ہیں لہذا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بیٹن لازمی پریس کی جائے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو مل دی رہے ہیں وقت پر اب جب یہ پیڑا تیار کر لیں گے نا تو اس پیڑے کے اوپر بھی آپ نے کوکنگ آئل اپلائی لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے ایک برش لیلے برش کی مدد سے پیڑوں کے اوپر کوکنگ آئل آپ نے اپلائی کر لینا ہے پھر ہاتھوں کے مدد سے اسے تھوڑا سے پھیلانا ہے اور پھیلانے کے بعد جو ہے وہ بیلنا ہے اور پھر اس کے بعد اسے فرائی کر لینا اب اسے اچھی طرح سے پھیلنے کے بعد اسے آپ فرائی کر لیں گے یاد ہے کہ گھی میں اسے فرائی کر جاتا ہے بھٹ اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کوکنگ آئل کافی گرم ہے کیونکہ تو آپ نے فرائی کو تھوڑا سا کم کرنا ہے اور مشکل سے ایک سے دو منٹ لگتا ہے یہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوفٹ اگر آپ نے نکالنا ہے تو یہاں پر آپ سوفٹ نکال سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ فرائی کر لیں گے تو یہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے گا تو جن لوگوں کرسپی پسند ہے وہ تھوڑا سا زیادہ سے فرائی کر لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں ہماری زبردست قسم کی پوری پراتے کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اسے آپ چاہیں تو بار بی کیو کے ساتھ یا پھر کڑائی کے ساتھ بھی اسے صرف کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ بار بی کیو کے ساتھ اسے کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے جس طرح سے آپ اسے کھانا چاہے آپ اسے کھا سکتے ہیں تو بیائیس امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاصل ہوں گے ہمیں دیجے جازت اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال ہمیں دیجے جزیں گے